لاتینی امریکہ میں کرونا وارس کی وبا نے تعلیم کے شعبے کو بری طرح متاثر کیا ہے بچوں کے عالم ادارے یونسیف کے مطابق دنیا کے دوسرے حصوں کے مقابلے میں لاتینی امریکہ میں بچوں کے سکول جانے کے دنوں کی تعداد چار گناہ کم ہوئی ہے پی بی سی کی لاتینی امریکہ کی نامنگار کیٹی وارٹسن کی رپورٹ پیش کر رہی ہے نسرہ چہاں ایبنالڈو نے کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ ایک ٹیچر کے طور پر ان کی زندگی حیثی ہوگی کلاس روم میں بیس برد گزارنے کے بعد وہ کمپیوٹر کے ذریعے گھر سے پڑھاتے ہیں اور ان کا اپنے شاگردوں سے وارٹس اپ پر پیغامات کے ذریعے رابطہ رہتا ہے انہوں نے ایک مہینے کی کوشش کے بعد ٹیچنگ کے نئے اور تخلیقی طریقے ڈھونڈے ہیں لیکن یہ کام مشکل ہے اب ان کا کام پہلے کی مقابلے زیادہ محنت طلب ہے میرا کام دگنا ہو گیا ہے اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کام آج کے لیے ہے کیونکہ میں اپنے شاگردوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہتا ہوں کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے اب یہ دوپہر رات صبح ہر وقت ہے انہیں ڈاکھی کا کام بھی کرنا پڑا ہے آدھے سے زیادہ بچوں کے پاس انٹرنیٹ تک رسائی نہیں ہے تو انہیں سکول کا کام بچوں تک پہنچانا ہوتا ہے اس بنجر علاقے میں ایک تبیر اور جھلسہ دینے والا سفر ہوتا ہے ان کی پہلی منزل سکول ہوتا ہے جہاں ظاہر ہے کوئی بچہ نہیں صرف چند والدین جو اپنے بچوں کی ورکشیٹس لینے آئے ہوئے ہیں ان کے پاس پوچھنے کو کئی سوال ہوتے ہیں ایسی مائے ہوتی ہیں جنہیں حالیہ مہینوں میں ٹیچر کا کام کرنا پڑا ہے جہاں نے کہا کہ ان کی بیٹی کو مختلف سرگریوں میں حصہ لینہ اچھا لگتا ہے لیکن انہیں اپنے پڑوسیوں کا انٹرنیٹ استعمال کرنا پڑتا ہے خراب سگنل کی وجہ سے پڑھائی کرنا اور مشکل ہو گیا ہے بابا سے ان کا ذاتی نقصان بھی ہوا ہے سکول کا سال فروریہ مارچ سے شروع ہو کر دسمبر تک جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ پورے سال یہ کلاسروم بند رہے ہیں یہاں کوویڈ نائنٹین کا مسئلہ باقی دنیا سے زیادہ ہے تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ بچے یہاں کب واپس آئیں گے خاص طور پر جب دوسری لہر بھی آ چکی ہو ایوینالڈو کا کام ایسے خاندانوں کے لیے بہت اہم ہے جو دور رہنے کی وجہ سے اپنے بچوں کا ہوم وقت لینے سکول نہیں آسکتے یہ ایسا علاقہ ہے جہاں بہت ادم مساوات ہیں اور کوویڈ نائنٹین نے اس ادم مساوات کو اور واضح کر دیا ہے خاص طور پر تعلیم کے شعبے میں اس سے پہلے کہ دوپیر کا سورج سر پر آ جائے ایوینالڈو نے اپنی آخری منزل تک پہنچنا ہوتا ہے آچ سالہ جیڈسن ڈی سلوہ اپنے والدین کے ساتھ رہتا ہے اس کے پاس ہوم وقت نہیں ہے اس لیے وہ سارا دن کھیل کر رہا اور پیسے کمانے میں اپنے والدین کی مدد کرنے میں گزارتا ہے سرک پر گڑھے کھوڑتا ہے یہ اس خطے میں بہت سے بچوں کے لیے ایک حقیقت ہے جیڈسن کی والدہ جیسلین کے لیے اپنے بچے کو خود پڑھانا کوئی مشکل کام نہیں لیکن جیڈسن نے مجھے بتایا کہ وہ سب سے زیادہ سکول میں خوش رہتا ہے تیچر بننا ہمیشہ سے میرا خواب تھا لیکن جیڈسن نے مجھے بتایا کہ وہ سب سے زیادہ سکول میں خوش رہتا ہے یہ خطہ کوویڈ نائنٹین کی لپیٹ میں ہے اور فیلحال بچوں کی سکول واپسی کا امکان نظر نہیں آ رہا جس کا مطلب ہے کہ ایوانالڈو کا سفر ابھی جاری ہے